اسلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل آل ان ون امسی کیوز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں آئی تمام آسامیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی نوپیوں کے بارے میں آ رہیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے اس چیز کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ نوکری پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے محکمہ میں آئی ہے نہ کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی میں پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ گندوں چینی وغیرہ کی زخیرہ اندوزی کو روپنے کے لئے کام کرتا ہے جبکہ پنجاب فوڈ آتھارٹی خوراک کے معیاد کو بہتر بنانے کے لئے کوشہ ہے ان آسامیوں کا اشتہار پی بی ایسی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے جو کہ اشتہار نمبر 22 2022 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 میں یہ 22 اشتہار ہے جو کہ پی پی ایسی شائع کر رہا ہے اس اشتہار میں پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تین آسامیوں کے لئے درخواستیں مطلوب ہیں جن میں اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر جس کا گریڈ پندرواں ہے اور فوڈ گریڈ انسپیکٹر جس کا گریڈ بارواں ہے اور فوڈ گریڈ سپروائزر جس کا گریڈ نوہ ہے اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر گریڈ 15 کے لئے کم از کم تعلیم گریڈیویشن ہونی چاہیے اگر آپ کا بی اے ہے یا پھر اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں منیموم کولیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کم از کم کولیفیکیشن گریڈیویشن ہونی چاہیے اس سے زیادہ ایم فل یا ماسٹر یا پی ایش ٹی ہو تو وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ ماند ہے اسی طرح فوڈ گرین انسپیکٹر جس کے لئے تعلیم انٹرمیڈیویٹ مانگی گئی ہے مطلب اس میں آپ سیمپل ایفے والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے پرینجین نہیں کی ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آخر میں فوڈ گرین سوپروائزر جس کا گریڈ نائنٹ ہے اس کے لئے کوریفیکیشن میٹرک مانگی گئی ہے مطلب کم از کم آپ کا میٹرک ہونا چاہیے اگر آپ کی تعلیم ایفے سی بی ای ایم ای ایم فیل پی ایش ٹی اب پھر بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ میٹرک ہونی چاہیے اگر ہم اس کے ٹیسٹ کی ڈیریشن کے بارے میں جاننا چاہیں تو نوے منٹ کا ٹیسٹ ہوگا یعنی ایک گھنڈ اس میں سو سوالات ہوں گے پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیرز اسلامنک سٹیڈیز جو گرافی بیسک میتیمیٹس جیسے جس میں ایڈیشن سبسٹریکشن ملٹیپلیکیشن انگلیش اوردو ایوری ڈی سائنسز اور کمپیوٹر سائنس کی بیسک جس میں شورٹ کرس وغیرہ آئیں گے پنجاب میں اسسٹن فورڈ کنٹرولر بی ایس پیفٹین کے لیے اکیس اسامیہ ہیں جس کا اشتہار آپ کے سامنے ہے اگر ہم فیصلہ بات کی جس طرح بات کریں تو فیصلہ بات کی تحسین ہے توبہ ٹیکسنگ جنگ چنیوٹ اس میں ٹوٹل چھے اسامیہ ہیں اور جس میں سے ایک خواتین کا کوٹہ ہے اگر ہم فورڈ گرینڈ انسپیکٹر کی بات کریں تو اس میں اٹھتی سیٹیں ہیں اگر ہم بہاول پر زلے کی بات کریں تو بہاول پر کے اندر رحیم یار خان بہاول نگر اور بہاول پر یہ تین تحسین ہیں ان میں ٹوٹل جو اسامیہ ہیں وہ ساتھ ہیں اس میں ایک سپیشل پرسن کی سیٹ ہے اور ایک خواتین کی سیٹ ہے سپیشل پرسن وہ لوگ جو کہ ان کے لئے مختص کی جاتی ہے فورڈ گرینڈ سوپروائزر اس کی ایک سو چیسٹ سیٹس ہیں سب سے زیادہ اس میں کی سیٹس ہیں اور اس کی تعلیم جیسا کہ میٹر بتائی گئی ہے تو سب سے زیادہ اپلائے بھی لوگ اسی کے اندر کریں گے جیسے کہ اگر ہم فیصل آباد میں دیکھیں تو اس کی چار تحصیلوں میں ہمارے پاس تیرہ سیٹیں ہیں اور ان تیرہ سیٹوں میں ایک سپیشل پرسن کی سیٹ ہے اور ایک منورٹی منورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اخلیت میں آتے ہیں جیسے عیسائی یا ہندو یہ لوگ اس میں آ سکتے ہیں ان پوسٹ پر اپلائے کرنے کے لئے آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے اور یہاں پر پی بی سی سیٹس کرنا ہے یہاں سے آپ نے پی پی سی کی ویب سیٹ پہ آ جانا ہے یہاں پر نیچے اپلائے اونلائن کا آپشن ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے جس پوسٹ پر اپلائے کرنا ہے آپ نے اس پوسٹ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سرچ کرتا ہوں فوڈ گرین سپروائزر جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پر جس چس ڈیویزن میں جوب ہے وہ آگئی ہے جیسے کہ اگر ہم فیصل آباد میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے فیصل آباد کو سلیٹ کرنا ہے یہاں پہ جیسے کہ یہ انفرمیشن دے رہا ہے جیسے کہ اس کی میریموم کولیفیکیشن میٹری کا ایک سپیشل پرسن کے لیے اور ایک مینورٹی کے لیے یہاں سے لاسٹ پہ آپ نے پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے آئیکن فرم بھی کلک کر دینا ہے اور اپلائے اون لین پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنا سینہ اسی نمبر ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر کوئی ڈیمی سا سینہ اسی نمبر ایڈ کر دیتا ہوں ایک بار آپ نے ڈیشز کے ساتھ اس کو ایڈ کر لینا ہے اور ایک بار آپ نے بغیر ڈیشز کے اس کو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر یہاں آپ سے ایمیل ایڈریس مانگے گا وہ آپ نے ایمیل ایڈریس دے دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر کوئی بھی ایمیل ایڈریس دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ویریفائی کر دینا ہے جیسے ہی ویریفائی کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فرم آ رہے گا وہاں سے آپ نے ایزی پیسہ کے اوپر جا کر جیس کیا یا ڈیسی ایس کاؤنٹر سے وہاں سے آپ نے فیس جمع کروا دینا ہے وہاں پہ آپ کو ایک پی ایس ایڈی شو ہوگی وہ پی ایس ایڈی سے آپ نے اپنی فیس جمع کروا دینا ہے جیسے ہی آپ فیس سمیٹ کروائیں گے تو وہاں پر پھر پروسیڈ کا بٹن آ رہے گا اس کو جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ نے اپنی کولیفیکیشن ایکسپیرینس کی ڈیٹیز دے کر آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے اس سے آپ کا جو فرم ہوگا وہ سمیٹ ہو جائے گا ان اصامیوں پر اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 26 سٹمبر 2022 ہے جیسے پہلے فیس بینک میں جمع ہوتی تھی اب وہ انہوں نے طریقے کار کو تبدیل کر دیا ہے اب فیس ایزی پیسہ جیس کیش یا پیٹی سی ایس کاؤنٹر پہ جمع ہوتی ہے اگر آپ بینک میں فیس جمع کروائیں گے تو یہ قابل قبول نہ ہوگی مزید سرکاری نکلیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں تینکس فور وچنگ